دوستو ہمارے دوستوں نے ہم پہ جو یہ توفہ مسلط کیا ہے امپورٹڈ حکومت کا جو ہمیں نامنظور ہے جس کی وجہ سے یہ ہیش ٹیک تاریخی حیثیت تک پیار کر گیا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے یہ حکومت مجرموں کا ایک ٹولہ ہے جو شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ مسلط کیا گیا ہے اس میں روز کوئی نہ کوئی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو پوری قوم کو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی اور پوری دنیا میں اس کے تشخص کو پامال کرتی ہے ہماری نظریں کچھ اور جھک جاتی ہیں ہماری شرمیدگی کچھ اور بڑھ جاتی ہے ابھی آہ نفتہ اسماعیل نے جو سپیشل اسیسٹنٹ پرائم نیسٹر کے فور در فائنانس و آئی ایم ایف سے میٹنگ کرنے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایٹلانٹک کاؤنسل جو ایک تنگ ٹینک ہے نوٹ فروپٹ اورنیزیشن میں بات کرتے ہوئے ایسی غلیز اور بہودہ بات تنگی تھی جن سے نہ صرف امیر امران خان اور پی ٹی آئی کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا جو آسمان کا تھوکا مو پہ آتا ہے تو امران خان کے خلاف کوئی اس طرح کی گھٹیا بات کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسی کو بگتنا پڑتا ہے خیر آج کا ہمارا موضوع مفتہ اسماعیل کی آہ لغب باتیں نہیں آج آج ہم ایک اور ان کی شخصیت پہ فوکس کر رہے ہیں جن انہوں نے جن کے پرانے انٹرویو ہے جو آکسپورٹ یونین میں انہوں نے دیا تھا آہ وہ بہت وائرل ہو رہا ہے آج کل اور اس کے اس کی ریسن سے ہیں یہ ان کے نامے ہنا ربانی خر اور یہ وزیر مملکت براہ خارج ہے یہ بلاول کی اسسسٹنٹ بنیں گی بہت جلدی ہنا ربانی خر کا تعلق ایک بہت ہی شوریدہ سرس چیاسی گھرانے سے ہے خر آہ فیملی سدرن پنجاب سے پیپلز پارٹی کے دور میں بدنامے زوانہ گورنر غلام مصطفیٰ خر کی بتیجی ہیں یہ غلام مصطفیٰ خر کے گیارہ بھائی تھے ان میں سے غلام ربانی خر کی بیٹی ہوئی غلام ربانی خر چونکہ بی اے پاس نہیں تھے تو دوہزار دو میں جو جنرل شرف نے الیکشن کروایا تھے جس میں بی ایک شہر تھی اس میں بہت سے ایسے لطیفے سامنے آئے تھے جن میں انہار بانی خر ایک تھی جو پرانے سیاسدان جنہوں نے بی اے وغیرہ نہیں کیا تھا وہ بڑی لمبی سٹوریز ہیں کسی ایک وی لاغ میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو ہینا ربانی خر پچیس سال کی عمر میں آہ ممبر بن گی تھی پونی اسمبلی کی اور پھر وہ پارلیمانی سیکریٹری رہی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے دور میں آکے وزیر خارجہ بن گی شاہ محمود قراشی نے جب ریزائن کیا آہ ریمن ڈیویس کے برنام زمانہ واقعے سے جو ایک ظلت حمیز واقعہ تھا ان دونوں کی دور حکومت میں مجرموں کے اسٹرولے کے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ یہ خونی لیگ ہو ان کے دور میں اتنی زیادہ ظلت حمیز واقعات ہوئے تھے کہ جن کی کوئی حد نہیں تھے خیر تو ریمن ڈیویس والا واقعہ ہوا تو شاہ محمود قراشی نے اس کے پر دے دیا تو ہینا ربانی خر کو وزیر خارجہ بنائے گی ہینا ربانی خر نے ایک بیٹش اوریجن کے مسلمان آہ اینکر ہیں جو الجزیرہ پہ کام کرتے ہیں بہت ہی امپورنٹ اور مشہور اینکر ہیں مہدی حسن ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ انتہائی حتہ کامیس بھی ہیں پوری قوم کے لیے بھی اور یہ پتہ نہیں کیسے یہ لوگ اپنے آپ میں زندہ رہتے ہیں مہدی حسن نے اسے بات کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ ڈرون سٹرائک کے بارے میں تیپلز پارٹی نے بہت منافقانہ روئیہ رکھا تھا دونوں نے رکھا تھا پیپلز پارٹی نے بھی اور نونی انہیں بھی تو اس دور میں وزیر آزم جو ان کے تھے یوسف ریزا گلانی یوسف ریزا گلانی نے سی این این سے بات کرتے ہیں دفرکار اس نے کہا کہ تمہارے اینکر نے اس سے بات کی تھی پوچھا تھا کہ تمہارے ملک کے زیادہ تر لوگ انہیں موقع ملیں تو ملک چھوڑ جائیں کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس نے گلانی نکندے اچھکاتے ہوئے کہا تھا اس نے کہا تو پھر چھوڑ کی نہیں جاتے اسی طرح یہ ہینہ ربانی کھا رہے گیا وہاں پہ گئی تو اس وقت ڈرون سٹرائک پہ ان کا یہ تھا منافقانہ روئیہ اور قولیسی تھی ہے ایکچولی گورنمنٹ کی کہ پبلک میں آپ اس کی کنڈیمنیشن کرتے نہیں اسے رولہ مچاتے نہیں اس کی اگینٹس لیکن اندر کھاتے میں انہوں نے امریکن مد سے اگریمنٹ کیا ہوا تھا جسے پریزنٹ اوباما نے کانڈرلی زرائز نے اور ہیلری کلنٹر نے سب لوگوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنے رائٹنگز میں کسی نے کسی طرح ان کی توسی کی تو انہار بانی سے اس نے مہدی حسن نے کہی طرح سے پوچھا بہت کینڈیڈ سوال پوچھتا ہے مہدی حسن is a very very professional and کینڈیڈ جرنلیسٹ وہ کوئی ورڈز منس نہیں کرتا ہے در ادھر کی بات نہیں کرتا ہے سیدھی بات کرتا ہے تو اس نے پوچھا تھا کہ جی تمہارے وزیراعظم نے یہ کہا تھا اور اس کی پبلکلی اس نے یہ بات کہی تھی تو اس نے انہار بانی نے کہا میں تو اس وقت کمرے میں نہیں تھی پھر اس نے دو تین اور باتیں پوچھے نے کہا جی سارے important meetings میں میں ہوتی تھی لیکن جب یہ بات ہی تھی تو میں اس وقت کمرے میں نہیں تھی پھر اس نے گول مول کرنے کی باتوں کو کوشش کی کہ جب وہ زرداری نے جب کہا تھا وہ صدر تھا اس وقت کہ امریکن اور پاکستانی رون کے معاملے ساری policies میں ایک پیج پر ہیں تو اس نے پھر بات گمانے کوشش کی کہ نہیں نہیں اس کا مطلب تھا کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ جی دونوں کا بہت نقصان ہوتا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر اس نے یہی بات کی ایک اور گھما کے کہ جی وہ اس سے چونکہ radicalism بہت زیادہ پھیلتا ہے تو ہم اس سے پسند نہیں کرتے تو مہدیسن بار بار وہ بہت ہی sharp اور professional آدمی بار بار پوچھا کہ بھئی تمہاری حکومت کی منافقانہ policy کیوں کی تو اس نے کہا جی وہ تھی اچھا اچھا مجھے تو نہیں پتا میں تو وہاں نہیں تھی نہ تو ہر میٹنگ میں ہوتی تھی میرے سامنے تو یہ بات نہیں تو وہاں سے یہ trend کہ i was not in the room ایک دم سے shot up to to fame اور ہر بند نے کہنا شروع کر دیا اور ہم بے بسی سے یہ دیکھ رہے تھے مطلب یہ ہمارے لئے کوئی فقر کی بات نہیں ہے یہ مزائیہ بات نہیں بہت سے لوگ جل کے یا غصے میں انہیں کہتے ہیں جی جوکروں کی حکومت ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جوکروں کی حکومت ہے ہاں unless کہ وہ آہ بیٹمن والے جوکر کی بات کریں جو ایک مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہے اور جو جرائم پیشہ ہے اور جرائم کرتا ہے وہ اس کی نفسیات میں جرائم کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے وہ اس لیے نہیں کرتا ہمیشہ کہ جو اسے پیسے ملتے ہیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے تسکین ہوتی ہے اس کا ایک انتقامانہ منتقامانہ رویہ ہے جو جس کی وہ تسکین کرتا ہے یہ لوگ ایک پیسہ تو خیر ان کی سرشت میں شامل ہے بردیانتی بیمانی منافقت جیسے بھی ملے لیکن جرائم پیشہ ذہنیت سے یہ لوگ ہٹ نہیں سکتے جس بھی بات میں آپ سنیں یہ ناربانی کھر کی یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی حتک آمیز اور شرمندگی کا باعث ہے کیسے آپ کسی کو مون دکھائیں گے کہ آپ کی پوری حکومت کی مشینری ایک انتہائی منافقانہ پالیسی کو فالو کر رہی ہے اور یہ پالیسی اکراس تا بہت ہے جیسے میں نے کہا مفتہ اسماعیل اب یہ نونیوں کی حکومت میں اس نے بھی ایسی باتیں کی ہیں دوسروں نے آہ زرداری نے شہباز شریف نے ہم بیکاری ہیں ہم آہ ونٹی لیٹر پہ لگے ہوئے ہیں اور اب جا کے انہوں نے آہ آہ آئی ایم ایف کے سامنے یہی حرکتیں کی ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ سب چیزیں جن کے لیے عمران خان کے ان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے میں گائی اور یہ کہ جی آہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ اور اب پتہ چلا ہے کہ صورتحال بلکل اولٹ تھی اب یہ لوگ آہ روڑ تیٹر ہیں کہ جی عمران خان نے کیوں ریلیف دیتی ہے تو ریلیف پہ تو سسٹینبلٹی نہیں ہو سکتی اور یہ آئی ایم ایف تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ آپ اپنا ٹیکس کا سسٹم ٹھیک کریں کولیکشن سپیٹر بنائیں تو آہ وہاں پہ جا کے اس نے ساری پاتے ہیں ان کی مانگی سبسیڈیز ویبسیڈیز یہ وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی ان لوگوں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں پیسے ملنے چاہیے جیسے پہلے پانچ دن میں پانچ ارب ڈالر انہوں نے خزانے سے کیے تھے بہرحل یہ دل کے فپولیں ہم پھوڑتے رہیں گے ابھی اس وقت میں اس انہار ابانی خر کی اہمکانہ اور اور آہ 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 آ موسیقی